اسلام علیکم دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کے بارے میں ٹینٹس سے صدر پاکستان تک کا سیاسی سفر ناظرین کے آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر آریف الوی نے جمہوریت کے لیے گولی بھی کھائی ہے مسیح تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ڈاکٹر آریف الوی 29 جولائی 1949 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے ڈاکٹر آریف الوی کے والد بھارتی وزیر آزم جہرلال نہرو کے دندان ساس تھے جو پاکستان کے قیام کے بعد کراچی حجرت کر کے آئے تھے کراچی آ کر آریف الوی کے والد نے صدر ٹاؤن میں ڈینٹل کلینک کھولا تھا ڈاکٹر آریف الوی کے والد حبیب الرحمان الہی الوی سیاسی طور پر جماعت اسلامی پاکستان سے منسلک تھے کراچی سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر آریف الوی سن 1976 میں مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور آ گئے ڈاکٹر آریف الوی نے ٹی مونٹ مورنسی کالیج آف ڈینٹسٹری لاہور سے ڈینٹل سجری میں ایچلر بی ڈی ایس کی سند حاصل کی اور سن 1975 میں میشیگن یونیورسٹی سے پروسٹھوڈانٹکس میں ماسٹر کیا سن 1984 میں سین فرانسکو کی یونیورسٹی یونیورسٹی آف پیسیفک سے آرثوڈانٹکس میں ماسٹر کیا پاکستان واپس آنے کے بعد ڈاکٹر آریف الوی نے پریکٹس کرنا شروع کی اور الوی ڈینٹل سپتال قائم کیا آریف الوی نے سمینہ الوی سے شادی کی تھی جن سے ان کے چار بچے ہیں جو خود بھی شادی شدہ ہیں سن 1997 میں آریف الوی امریکن بورڈ آف آرثوڈانٹکس کے سفیر بنے ڈاکٹر آریف الوی نے پاکستان ڈینٹل اسوسییشن کا آئی انتیار کیا اور اس کے صدر بنے سن 1981 میں ڈاکٹر آریف الوی پہلی پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس کے چیرمن اور 28وی ایشیا پیسیفک ڈینٹل کانگریس کے چیرمن بنے ڈاکٹر آریف الوی کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے شعبہ آرثوڈانٹکس کے دین رہے سن 2006 میں وہ ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کے صدر منتقب ہوئے اب آپ کو ہم ڈاکٹر آریف الوی کے سیاسی سفر کے بارے میں بتاتے ہیں آریف الوی نے سیاسی زندگی ایک پاولنگ ورکر کے طور پر شروع کی اور ایک مذہبی جماعت میں شامل ہو گئے ڈی مونڈ مورنسی کالیج آف ڈینٹسٹری سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ سٹوڈنٹ یونین کے متحرک رکن تھے وہ جماعت اسلامی پاکستان کے یوتھ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک تھے اور بعد میں کالیج کے سٹوڈنٹ یونین کے صدر بنے اپنے ابتدائے عام میں ڈاکٹر آریف الوی ایوب خان نظام حکومت کے مخالف تھے اور سن 1969 میں مال روڈ لاہور کے مقام پر ایوب خان مارشل لاہ کے خلاف کرفیو کے دوران احتجاج کرنے پر ڈاکٹر آریف الوی دو مرتبہ گولیاں لگی تھی جب ظلفقار علی بھٹو نے سات جنوری 1977 کو انتخابات کا اعلان کیا تو ڈاکٹر آریف الوی ایک بار پھر سیاسی طور پر متحرک ہو گئے ڈاکٹر آریف الوی نے جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے 1969 میں کراچی سے سندھ صوبائے اسمبلی کی نشست پر الیکشن بھی لڑا مگر انتخاب میں کامیاب نہ ہو سکے سن 1988 میں ڈاکٹر آریف الوی نے جماعت اسلامی کو خیر آباد کہہ دیا اور سیاست چھوڑ دی سن 1996 میں ڈاکٹر آریف الوی نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور ڈاکٹر آریف الوی کا شمار پی ٹی آئی کے بانے راکین میں ہوتا ہے ڈاکٹر آریف الوی پی ٹی آئی کی جماعت کے آئین کی تیاری میں شریک تھے سن 1996 میں ڈاکٹر آریف الوی پی ٹی آئی کی سینٹر ایگزیکٹیف کونسل کے ایک سال کے لیے رکن بنے اور سن انیس سو ستانوے میں ڈاکٹر آریف الوی پی ٹی آئی سندھ کے صدر بن گئے آریف الوی نے سن سبائی سمبلے کی نشست کے لیے بطور پی ٹی آئی امیدوار حلکہ پی ایس اناسی کراچی جنوبی پانچ سے پاکستان کے عام انتخابات انیس سو ستانوے میں شرکت کی لیکن ناکام رہے سن دوہزار ایک میں ڈاکٹر آریف الوی پی ٹی آئی کے نائب صدر بنے اس کے بعد سندھ سبائی ساملی کی نشست کے لیے پاکستان کے عام انتخابات دو ہزار دو میں حلقہ پی ایس نوے کراچی دو سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے لیکن ناکام رہے آریف علوی پاکستان تحریک انصاف کے دو ہزار چھے سے دو ہزار تیرہ تک سیکرٹری جنرل رہے آریف علوی نے پہلی بار پاکستان قومی ساملی کی نشست پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر پاکستان کے عام انتخابات دو ہزار تیرہ میں حلقہ این نے دو سو پچاس کراچی بارہ سے جی تھی دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں ڈاکٹر آریف علوی واحد پی ٹی آئی امیدوار تھے جو سندھ سے منتخب ہوئے پاکستان قومی ساملی کی نشست کے لیے پاکستان کے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں این نے دو سو سنتالیس کراچی جنوبی دو سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے اور دوسری مرتبہ منتخب ہوئے اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان تحریک انصاف نے انہیں صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا تھا ڈاکٹر آریف علوی چار ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کے صدارتی انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں تیرہویں صدر پاکستان منتخب ہوئے ڈاکٹر آریف علوی نے 352 وارڈ حاصل کیے اور فضل الرحمان 184 وارڈ اور اتزاز احسن 124 وارڈ کو شکست دی ڈاکٹر آریف علوی دنیا کے اب تک کے دوسرے دندان ساز ہیں جنہیں صدارت کا منصب ملا پہلے ترکمانستان کے صدر قربان کلی بردی محمد وف ہے ڈاکٹر آریف علوی تیسرے پاکستانی صدر ہیں جن کا خاندان تقسیم ہن کے بعد ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آیا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ